ممبئی بھارت کا سب سے پسند دیدہ سٹریٹ فوڈ ہے کہتے ہیں ممبئی میں سب سے اچھی پاو بھاجی ملتی ہے پاو بھاجی مسالوں کے ساتھ پکائے گی سبجیوں کا مشرہ ہے تو چلیے بھاجی بنا لیتے ہیں میں ساری سبجیوں کو پہلے سے دھو کر کاتھ لیا ہے اب پریشر ککر میں ایک کٹوری گاجر ڈالیں گے ایک کٹوری چھلا ہوا آلو ایک کٹوری مطر اور آدھا کٹا ہوا بیٹ روٹ ڈالیں گے بیٹ روٹ سے پاو بھاجی کا کلر بہت اچھا آئے گا اب ایک چوتھائی چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر اور آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک کپ پانی ڈالیں گے پریشر ککر کو بند کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر سبجیاں پکنے کے لیے ککر کی دو سیٹی لگا لیں گے پریشر ککر کا پریشر ختم ہوتا ہے تب تک بھاجی کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں گیس کی فلیم آن کر دیں گے اور کڑائی میں ایک بڑا چمچ تیل گرم کریں گے اب تیل گرم ہو گیا ہے ایک چھوٹا چمچ جیرہ ڈالیں گے دو کٹی ہوئی ہری میچ ڈالیں گے اور تھوڑا بٹر ڈالیں گے دو باری کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہلکا براؤن ہونے تک بھون لیں گے گیس کی فلیم میڈیم رکھیں گے پیاز بھون گئے ہیں اب دو باری کٹے ہوئے ٹرماٹر ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے ٹرماٹر کو گلنے تک پکائیں گے ٹرماٹر پک گئے ہیں اب سکھے مسالے ڈالیں گے ایک چھوٹھائی چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر دو چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ لال میچ پاوڈر اور سوادانوسا نمک ڈالیں گے نمک دھیان سے ڈالیں گے سبجی میں بھی تھوڑا نمک ڈالا ہے دو چھوٹا چمچ پاو بھجی مسالہ پاوڈر ڈالیں گے مسالے مکس کر لیں گے اب ایک چھوٹا چمچ لہسون کا پیسک ڈالیں گے اور مسالوں کو اچھے سے چمچ سے ہلاتے ہوئے پاکا لیں گے مسالے پک گئے ہیں اب باریک کی کٹی ہوئی سملا میچ ڈالیں گے اور مسالوں کے ساتھ سملا میچ بھی پاکا لیں گے گیس کی فلم لو کر دیں گے اب کوکر کا پریشر ختم ہو گیا ہے اب کوکر کو کھول لیں گے اور سبجیوں کو اچھے سے میس کر لیں گے کڑائی میں مسالے اچھے سے پک گئے ہیں اب کڑائی میں سبجی ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے بھاجی کو اب دیرے دیرے مسالوں میں میس کر لیں گے بھاجی تھوڑی زیادہ موٹی ہے تو تھوڑا سا گرم پانی ڈال کر تھوڑی سی پتلی کر لیں گے اب ایک بار اور بھاجی کو میس کر لیں گے اب بھاجی بن گئی ہے بھاجی میں باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور بھاجی تیار ہے اب ایک پین میں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے تھوڑی سی بھاجی ڈال کر گرم کریں گے اور پاو کو بیچ سے کٹ کر طوے پر بھاجی میں سیکھ لیں گے پاو کو ہلکا سا سیکھنا ہے پاو سیکھ گیا ہے اب پلیٹ میں پاو بھاجی پروس لیں گے اب بھاجی کو ہرا دھنیا سے گانیس کر لیں گے اور تھوڑا سا بٹر کا ٹکڑا بھی بھاجی میں رکھ دیں گے ساتھ میں باری کٹے ہوئے پیاج اور نیمبو بھی رکھ دیتے ہیں پیاج اور نیمبو بھاجی میں ڈالنے سے بھاجی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب سیکھے ہوئے پاو بھی پلیٹ میں رکھ لیں گے تو یہ لوگ مومبو بھاجی پاو بھاجی بن کر تیار ہیں بہتی ٹیسٹی پاو بھاجی بنی ہے پاو بھاجی کو بچے بڑے سب خوب پسند کرتے ہیں آپ کو پاو بھاجی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے دھنے واد موسیقی